اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زومان میں رکھے ویلکم ٹو سائیما کھوکنگ این بلوگ آج میں بنا رہی ہوں گارلک کڑی جو بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور ساتھ میں بات کروں گی گارلک پر جیسے کہ آپ سب بھی اچھی طرح جانتے ہوں گے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں روزانہ اس کا ایک جوا کھانے سے ہمارا جو بی پی ہے وہ کنٹرول رہتا ہے اس کے علاوہ کلیسٹرول کے آج کل بہت ایشو ہے کلیسٹرول جو ہے اس کو کنٹرول رکھتا ہے جس سے ہم کافی زیادہ ہارٹ کی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں کینسر کی بہت ساری عقسام کے لئے فائدیبات ہے ہمارا میٹابولیزم جو ہے اس کو فاصٹ رکھتا ہے جس سے ہم بہت ساری بیماریوں سے بچے رہتے ہیں اور بھی اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں تو میرے ساتھ رہیں کہ یہ میں کیسے تیار کرتی ہوں بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے تو پلیز جو چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو شروع کرتے ہیں کہ یہ میں کیسے تیار کرتی ہوں ریسپی شروع کرتی ہوں اور یہاں پہ میں نے حسبے ضرورت آئل لے لیے اور ایک میڈیم سائز پیاز لی ہے جس کا میں نے پیسٹ بنا لی ہے وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور زیادہ بڑے سائز کی پیاز نہیں لینی کیونکہ میں نے اس میں ہری پیاز بھی استعمال کرنی ہے تو وہ پھر بہت زیادہ ہو جائے گی پیاز کو میں مکس کرتی ہوں اور اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے میں فرائی کروں گی لائٹ گولڈن کلر کرنا ہے زیادہ ڈاگ کلر نہیں کرنا اس کا اور دس سے پندرہ منٹ میں فرائی کروں گی اور یہ دیکھیں پیاز ہماری فرائی ہو چکی ہے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی فور ٹو فائف ٹیبل سپون گارلک پیسٹ اور کوشش کریں کہ پیسٹ جو ہے وہ فریش استعمال کریں فریز کیا ہوا وہ پھر ٹیسٹ بھی اچھا نہیں آتا اور ہیلڈی بھی نہیں ہوتا تو فریش پیسٹ بنائیں اور پھر وہ یوز کریں اور اس کو میں اب دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو بھی فرائی کروں گی تاکہ جو گارلک کا کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کی سمیل بھی ختم ہو جائے کچھ لوگ اس کی سمیل کی وجہ سے اس کو استعمال نہیں کر سکتے تو آپ اس کو فرائی کریں اور پھر استعمال کریں تو فرائی کرنے سے ہی ہوتا ہے کہ اس کی سمیل ختم ہو جاتی ہے تو اس کو اب میں اچھی طرح فرائی کر لوں گی اور بیسیکلی یہ ریسپی جو ہے میری یمی بہت زیادہ بناتی ہیں تو انہی کو دیکھ دیکھ کے ہم نے بھی سکھا اور اب میں بناتی بھی بہت زیادہ ہوں اور یہاں پہ دیکھیں لیسن اور پیاز کا کتنا اچھا کلر آ چکا ہے اور یہی کلر ہمیں چاہیے کیونکہ اس سے ہم زیادہ ڈاک کریں گے تو وہ کڑوا ہو جائے گا اس لیے ہمیں یہی کلر چاہیے اور فلیم کو میں نے بند کر دیا ہے تھوڑی دیر کے لیے ون ٹیبل سپون اس میں میں ادرک ڈالوں گی اس کو اچھی طرح مکس کروں گی اور ساتھ ہی میں ڈال دوں گی سپائسیز سپائسیز کوشش کریں کہ کم ہی یوز ہوں کیونکہ اس کا پھر فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے ون ٹیبل سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں سروف مرچ کپ پوڈر اور ہاف ٹی سپون حلدی نمک ہس پہ ضرورت ون ٹی سپون بنا وزیرہ ون ٹی سپون بنا ودھنیا حلدی میں اس لیے کم یوز کر رہی ہوں کیونکہ میں اس میں ڈال رہی ہوں یکنی تو اس میں نمک اور حلدی تو ہوتی ہے اس لیے میں کم یوز کر رہی ہوں اب میں فلیم کو بھی آن کر دوں گی ایک سے دو منٹ کک کروں گی کیونکہ یہ آلرہی ککڈ ہے ون ٹی سپون اس میں ہری مرچ کا پیسٹ ڈالوں گی اور ایک سے دو منٹ اس کو میں فرائی کر لوں گی اور اس کے بعد میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں ہری پیاز اور ہری پیاز کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں ہری پیاز بھی میں نے ڈال دیا ہے ایک سے ڈال دوں گی اور ایک کپ میں پانی ڈال دوں گی ایک سے ڈیڑھ کپ ایک سے ڈیڑھ کپ ایک سے ڈیڑھ کپ ایک سے ڈیڑھ کپ اور اب میں اس کو کور کر دوں گی اور اچھی طرح یہ پک جائے گی ساتھ میں اس کی اور پانی ابھی ہاف کک ہوئے تو میں نے لیدہ سے تین ادد آلو جو ہے وہ بوائل کیے تھے ہاف بوائل کیے تھے فل بوائل نہیں کیا تھا ان کو تو وہ میں ڈال دوں گی تاکہ پانی بھی اچھی طرح پک جائے اور آلو بھی گھل جائے اور جو کڑی کے ٹیسٹ ہے وہ آلو میں اچھی طرح آ جائے ساتھ میں نے انڈے بھی بوائل کیے تو یہ میں کپ ڈالوں گی اس کے لئے میرے ساتھ رہیں اور پلیز ویڈیو کے لائک اور شیئر ضرور کریں اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی اور یہاں پہ دیکھیں پانی ہمارا اچھی طرح کپ ہو چکے ہے آلو بھی گھل چکے ہیں تو اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ہرا دھنیا اور فلیم کو میں نے آف کر دیا اور یہاں پہ تیار ہو چکی ہے گارلک کڑی بہت ہی زبردست لگ رہی ہے تو کچھ بھی پکانے کو دل نہ کریں کچھ بھی کھانے کو دل نہ کریں تو یہ بنا کے کھائیں کیونکہ ایک تو یہ ٹائم کم لیتی ہے اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی ہرا دھنیا اور یہ دیکھیں اس کی لوک اور زیادہ اچھی لگ رہی ہے ساتھ میں اب اس میں انڈے بھی شامل کر دوں گی اور تھوڑا سا گرم مسالہ اور تھوڑی سی کسوری میں تھی تو اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں گارلک کڑی کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا اور یہ دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے اور واقعے میں بہت مزے کی بنی تھی ساتھ میں نے انڈے بھی رکھتی ہیں انڈوں کو اگر آپ سکپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ورنہ بہت اچھے لگتے ہیں ساتھ رائس بھی آپ ساتھ لے سکتے ہیں ورنہ نان اور چپاتی کے ساتھ آپ کھائیں اسی کے ساتھ میں ویڈیو کے انڈ کروں گی پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی